حسین دین ہے یہ جملہ پہلی تقریر میں کہہ دیا تھا میں نے حسین دیندار نہیں ہے حسین دین ہے جو حسین والا ہے وہ کہہ لائے گا دیندار حسین ہے دین جو حسین والا ہے وہ دیندار جو حسین مجلس کے لئے محدود وقت ہوتا ہے اس لئے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طالبین کے جملوں میں یہ نہ سمجھے کہ صرف بیان ہے بیان بھی ہے برحان بھی ہے ہم تو مکتب حسین کے طالب علم ہیں ہم مکتب قرآن کے طالب علم ہیں ہم نے قرآن سے یہ سیکھا ہے بات ایسی کہو کہ جہاں بیان بھی ہو برحان بھی بیان ہی برحان بن جائے برحان ہی بیان بن جائے ہم جو کہہ رہے نا دین ہے حسین جو حسین والا ہے وہ ہے دیندار جو حسین والا نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا دیندار نہیں ہو سکتا اور اگر آپ ان مصروں کے خالق کی اس پاکیزہ سنات پر خورت کرمائیں کہ تیسرے مصرے میں جہاں نام یزید آیا وہاں نام حسین نہیں آیا یہ اتفاقی بات نہیں ہے اور یہیں سے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کی دو روایتیں چل رہی ہیں ایک ہے الہی اسلام ایک ہے سیاسی اسلام ایک ہے الہی اسلام الہی اسلام میں اسلام پر جانے قربان کی جاتی ہے سیاسی اسلام میں اقتدار پر اسلام قربان کی جاتی ہے ایک ہے سیاسی اسلام جملے برہان چاہتے ہیں کیا دلیل کے محتاج ہیں کیا استدلال پیش کرنے کی ضرورت ہے تاریخ کو اچڑتی ہوئی نگاہ سے بھی پڑھ لیجئے یہ دیکھئے اصول پر تاکت و تاکت چھوڑا کس لیں یہ دیکھ لیجئے کہ تاکت و تاکت لینے کے لیے اصول کو توڑا کس لیں یہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے دو اسلام ہے ایک ہے الہی اسلام ایک ہے سیاسی اسلام جنہوں نے اسلام سے اسلام کے سیاسی اقتدار سے مرکو ہو کر کلمہ کہا تھا ان کا اسلام سیاسی اسلام ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے کردار سے علی کے کردار سے زہرہ کے کردار سے حسن و حسین کے کردار سے ان کی نمازوں سے ان کی دعاوں سے ان کی عبادت و ریاضت سے اسلام سیکھا تھا ان کا ہے الہی اسلام ان کا ہے الہی اسلام پیغمبر کی تبلیغ پیغمبر کے خطبے پیغمبر کی نمازیں پیغمبر کی دعایں ان دعاوں اور نمازوں کو دیکھ کر جو مسلمان ہوئے ان کا اسلام ہے الہی اسلام پیغمبر کا لشکر دیکھ کر دے مسلمان ہوئے پیغمبر کا ظاہری اقتدار دیکھ کر دے مسلمان ہوئے ان کا ہے سیاسی اسلام بس دو ہی مکتب ہے کوئی مکتب نہیں ہے دنیا میں مسلمان بس دو قسموں کے ہیں تو اکھتر سے دیکھا میں قائل نہیں ہوں یا مسلمان حسین ہی ہے یا بے میں ہوئے بے میں جسمان ہوئے بے میں ہی ہے بے میں منقاقت کام ہے بے میں سねぇAlright بہتر صرف دو الہی اسلام سیاتی اسلام حسینی مسلمان حسینی مسلمان کے مقابلے میں جو جی چاہے رکھ لیجئے میں سمال کے کہنا ہوں سیاسی مسلمان الہی اسلام سیاسی اسلام حسینی مسلمان سیاسی مسلمان اور کوئی مسلمان نہیں ہے کوئی قسم نہیں ہے حسینی مسلمان دوہی پر جان دیتا ہے سیاسی مسلمان اقتدار کے لیے جان دیتا ہے سیاسی مسلمان سیاسی مسلمان سیاسی مسلمان سیاسی مسلمان دوہی پر جان دیتا ہے جس کا الہی اسلام ہوتا ہے وہ میدان جہاد میں سجدہ کرتا ہے جس کا سیاسی اسلام ہوتا ہے اسے بظاہب جنگ مشکل نظر آتی ہے تو فرار کرتا ہے لاؤ لاؤ تاریخ لاؤ تاریخ کی کتابیں لاؤ پہاؤ مجھے دکھاؤ کسی اور کا سجدہ میدان جہاد میں دکھاؤ کسی کو ترباروں کے سائے میں نماز بستے پہ دکھاؤ کسی کو نو نو کے نیزہ پر اوران کی تلوات کا تہواتی کا کسی کو ترباروں کے سائے میں دکھاؤ کسی کو ترباروں کے سائے میں دکھاؤ خدا کو بیدار رکھے خدا کو بیدار رکھے اس کا وجود زندہ بیدار ہے خدا کو بھی زندگی اور بیداری عطا کرے سو جانا ہمارا طبیعی جسمانی مادی تقاسہ ہے مگر اس کے باوجود اگر ہم قرآن سے وابستہ ہیں اگر ہماری زبان پر آیت القرسی کا ورد ہے اگر ہم نے توحید مکتب حسین میں سیکھی ہے اگر ہم نے حسین کا نام ورد زبان کیا ہے تو ہم نے یہ ثبوت بھی دیا ہے کہ طول تائیخ میں سیاست نے کتنی ہی لوریاں دی ہمیں غفلت کی نیند نہیں آئی غفلت کی نیند نہیں کیوں نہیں آئی اس لئے کہ ہمیں معلوم تھا ہمیں معلوم تھا اور معلوم ہے کہ الہی اسلام کیا ہے جوہر توحید کیا ہے جوہر عبودیت کیا ہے بندگی کے لئے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارا کمال اقتدار یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آجزی کا کمال ظاہر کریں اگر ہم بندگی میں کامل ہیں تو سمجھئے ہمیں کامل اقتدار حاصل ہے اگر ہم بندگی میں کامل ہیں تو سمجھ لیجئے ہمیں کامل اقتدار حاصل ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہم خلق ہوئے ہیں بندگی کے لئے یہ زمین خلق ہوئی ہے ہمارے سجدوں کے لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشاد اکرامی ہے جعلت لیالارض مسجدہ جعلت لیالارض مسجدہ یہ پوری زمین میرے لئے مسجد قرار دی گئی ہے یہ زمین سجدے کے لئے خلق ہوئی ہے سجدے کے لئے ہمارے متقبرانہ طور پر چال چلنے کے لئے نہیں اس لئے نہیں کہ ہم فرعون بن جائیں اس لئے نہیں کہ ہم نمرود بن جائیں اس لئے نہیں کہ ہم یزید بن جائیں بہت واضح لفظوں میں گفتگو کر رہا ہوں اس لئے ایک جملہ اور کہہ دوں افسوس ہوتا ہے جب آج اکیسویں صدی میں بھی کہیں سے یزید کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے میرا تو بس ایک سوال ہے آجزانہ یہ بتائیے یزید جو کچھ بھی رہا ہو جس خاندان سے بھی ہو میں خاندانوں کی بات نہیں کرتا ہوں تاریخ اسلام کو خاندانوں کی سیاست میں تب کی تاریخ میں بدلنے کی کوشش غلط طور پر کی گئی ہے تاریخ اسلام کو نہ جغرافیہی حدود میں محدود کیا جا سکتا ہے اسلام اور تاریخ اسلام کو اور نہ نسلوں اور خاندانوں اور خانوادوں کی کے حدود میں ہرگز نہیں تاریخ اسلام جغرافیہی اور ان نسلی اور قبائلی حدود سے بلندہ رہے اسلام بھی تاریخ اسلام بھی اسلام تو دین خدا ہے انت دین عند اللہ اسلام اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے دین کا تعلق بنی حاشم سے تھوڑی ہے بنی حاشم کے یہ سعادت مندی ہے کہ وہ دیندار رہے اور بہت سے قبائل ہیں جو دیندار رہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یزید کس خاندان سے تھا کیا تھا کیا نہیں تھا ایک سوال کا جواب دے دیجئے اور وہ یہ ہے کہ یزید کا دفعہ کر کے یزید کو دیفنڈ کر کے توحید کی کیا خدمت ہو سکتی ہے ہم تو فرزندانے توحید سے سوال کر رہے ہیں ہم معمور کس پر ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے پر ہم معمور کس پر ہیں کلمہ محمد رسول اللہ کہنے پر یہی ہے نا ہماری غرض خلقت کیا ہے جن و انس کی خلقت کس لیے ہوئی ہے بندگی کے لیے بندگی کے لیے بس دو چیزیں ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ علی و علی اللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے علی نے سکھایا لا الہ الا اللہ کہتے کیسے ہیں علی نے سکھایا محمد رسول اللہ اس کلمہ کے تقدس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں اس لیے ہم علی و علی اللہ کہنے پر مجبور ہیں یعنی علی و علی اللہ کہنا ہماری الہی مجبوری ہے اگر ہمیں توحیدی زندگی بسر کرنی ہے توحیدی فکر کے ساتھ توحیدی عمل کے ساتھ توحیدی اسلوب زندگی بسر کرنی ہے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے اگر ہمیں کا کلمہ پڑھنا ہے اور زندگی کا کچھ ثبوت فراہم کرنا ہے تو ہمیں علی کا دامن تھامنا پڑے گا علی کی مدد لینی پڑے گی لیکن یہ بتا دیجئے کہ یزید کو ڈیفنڈ کر کے توحید کی کیا خدمت ہو سکتی ہے یزید کو ڈیفنڈ کر کے مقام ختم نبوت کو کس طریقے سے آپ مدد پہنچا سکتے ہیں وہ جو کہہ رہا ہو لعبت بنو حاشمِ بالملکِ فلا ارے بنو حاشم نے ایک سیاسی کھیل کھیلا تھا ورنہ نہ کوئی ملک نازل ہوا نہ کوئی وحی نازل ہوئی جو وحی کا انکار کر رہا ہو نبوت کا انکار کر رہا ہو اس کو ڈیفنڈ کر کے مقام ختم نبوت کی خدمت کیا ہو سکتی ہے ہم ہر اس تذکرے کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں جو تذکرہ ہمیں اہلِ توحید بنانے میں مددگار ہو ہم ہر اس تذکرے کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں جو ہمیں لا الہ الا اللہ تک پہنچائے جو ہمیں محمد الرسول اللہ تک پہنچائے ہر اس تذکرے کے لئے ہم تیار ہیں مگر جو لا الہ الا اللہ تک نہ پہنچائے لا الہ تک پہنچائے اللہ اللہ نہ سکھائے اس کو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں اور اس لئے مجبوراً یہ جملہ کہہ رہا ہوں جہاں سے بھی یزید کو ڈیفنڈ کرنے کی آواز بلند ہو سمجھ لیے گا یہ آواز پہچان ہے کہ یہ سیاسی اسلام ہے یا الہی اسلام الہی اسلام کبھی اصول نہیں تبدیل ہوتا اس میں وہی بات جو علامہ اقبال نے کہی ہے حقیقتِ ابدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی ہو شامی بدلتے رہتے ہیں اندازیں کوفی ہو شامی یہ مصرہ دونوں ترہ درست ہے اور پہلا مصرہ وہ اپنی نے کہا درست ہے حقیقتِ ابدی ہے مقامِ شبیری کیوں حقیقتِ ابدی ہے بظاہر حسین پیدا ہوئے تین شعبان امام کی بیلادت کی تاریخ دس محرم امام کی شہدت کی تاریخ امام کی زندگی میں بیماری کا بھی تذکرہ ملتا ہے یہ اور بات ہے کہ ان کی بیماری بھی سورِ حلطہ کے نزول کا سبب بنتی ہے یہ بیمار ہوتے ہیں تب بھی یادِ خدا یہ صحت مند رہتے ہیں تب بھی یادِ خدا اور ان کی یادِ خدا یہ شان رکھتی ہے کہ یہ یادِ خدا کرتے ہیں خدا یادِ حسین شانِ محمد یہی ہے شانِ علی یہی ہے شانِ حسنِ حسین یہی ہے شانِ زہرہ رہی یہی ہے یہ اس کی یاد کرتے ہیں وہ ان کی یاد کرتا ہے اسی لئے تو ان کی شان میں آیتیں نازل ہوتی ہیں یہ روایتیں صرف ہمارے مکتبِ فکر میں تھوڑی ہیں یہ روایتیں مستفیضہ ہیں یا حدیث مستفیضہ ہیں بعض روایتیں حدِ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں کہ آیتیں نازل ہوئیں کس کی شان میں اہلِ بیتِ پیغمبر کی شان میں اہلِ بیتِ پیغمبر کی شان میں آیتیں نازل ہوئیں قرآنِ مجید کی کیوں آیتیں نازل ہوئیں اس کے معنی کیا ہے آیتیں نازل ہوئیں یعنی وہ ان کی یاد قائم کر رہا ہے انہوں نے دعائیں کی انہوں نے مناجاتیں کی انہوں نے قربانیاں کی اس کی یاد کو قائم کرنے کے لیے اس نے آیتیں نازل کرنی ان کی یاد کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے اس کی یاد قائم کی اس نے ان کی یاد قائم کی ایسی قائم کی کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت عبدی بن گئی جب تک قرآن ہے ذکرِ محمد اور آلِ محمد رہے گا جب تک قرآن ہے جب تک قرآن ہے جو کہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا قرآنِ مجید میں ان کا تذکرہ ہے کیوں ہے اس لیے کہ انہوں نے خود کو راہِ توحید میں فنا کر دیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب نہیں ہے نہ دوست کے پاس نہ دشمن کے پاس انہوں نے کس کی راہ میں قربانیاں دی اللہ کی راہ میں بس میرا موضوع مسلسل ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیم اللہ ہی وہ حقیقت ہے یہ تمہارے نفوس میں راسخ ہے فطرت جس کی گواہ ہے وہ حقیقت ایک ہے بس ایک بس ایک یہاں کہا گیا اللہ لا الہ الا ہو سورہ مبارکہ اخلاص سورہ مبارکہ تعہید یعنی سورہ مبارکہ قل ہو اللہ میں کہا گیا قل ہو اللہ حق دوسری آیت ہے اللہ حق سمد کہہ دیجئے اے حبیب کہ وہ حقیقت کبرا بس ایک ہے وہ اللہ ہے اس کا نام ہے اللہ اور وہ بس ایک ہے احد ہے وہ یکتہ ہے یگانہ ہے یہ بارہا میں کہہ چکا ہوں اور رو سکتا ہے دوسرے خطبہ ممبر حسینی کی زبان سے بھی آپ نے سماعت فرمایا ہو کہ واحد و احد کا فرق یہ ہے کہ واحد کے بعد اس نین کی گنجائش ہے احد کے بعد اس نین کی گنجائش نہیں ہے آج کی سائنسی زبان میں کہا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ واحد نیومیریکل وننس کی طرف اشارہ آئے احد ان نیومیریکل وننس ہے وہ وننس جس میں دو ایکہ گزر نہیں آئے اللہ کو ایک عادت میں منحاصر نہیں کیا جا سکتا وہ احد ہے واحد بھی ہے احد بھی ہے یہ فلسفہ بجائے خود بہت دقیقے بہت بحث چاہتا ہے اہل تحقیق اہل توحید نے صرف مقام واحدیت اور مقام احدیت اور مقام سمدیت کی جو تشریح کی ہے اس کے لئے ہزاروں صفحے لکھے گئے ان صفحات کا خلاصہ اس وقت اس مجلس میں بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں ایک اشارہ صرف کر رہا ہوں چونکہ توحید ہم نے مکتب حسین سے سیکھی ہے تو ایک ریفرنس دیتا ہوا آگے بڑھوں صاحبِ بلاغت الحسین نے حوالہ دیا ہے کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عارف حضرت سید شہدہ ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام کی خدمت میں خط لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ہمیں سب کو سمجھ میں آگیا یہ لفظ سمجھ کے معنی سمجھ میں نہیں آتے قرآن سامد کو قرآن ناطق ہی سمجھا سکتا ہے سمجھ کے معنی سمجھ میں نہیں آتے تو کوئی اور نہیں سمجھائے گا حسین بتائیں گے حسین جو منطق قرآن سے واقف ہے حسین جو اسلوب قرآن سے واقف ہے اسلوب قرآن اسلوب قرآن لہجہ قرآن حسین جو زندہ دکشنری ہے قرآن کی غرف مائے آپ مکتب حسین میں توحید کا تذکرہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا البتہ یہ فرق بھی اشارہ پہلی تقریر میں کیا تھا پھر گفتگو آگے پڑھتی رہی مختلف زابیوں سے مگر مگر ارز کر رہا ہوں کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے جو منصوب ہیں چار مصرے اس میں جو آخری مصرہ ہے وہ کیا ہے حقہ کے بناء لا الہ آست حسین اور یہاں صرف لا الہ کہنے کی ایک حکمت ہے اس لئے کہ کوئی اس مصرے سے گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کا ذکر پہلے آ چکا ہے دوسرے مصرے میں دین کا ذکر آ چکا دین آست حسین دین پناہ آست حسین جب حسین دین ہے اور دین پناہ ہے تو پھر صرف لا الہ کہنے کے معنی میں کسی کو ہم اشکال نہیں پیدا ہو سکتا واضح ہے البتہ اس میں یہ بھی حکمت ہے مستزاد کہ لا الہ اس لئے بھی کہا ہے کہ حقیقت من لا الہ کہنا بھی بہت ریاضت چاہتا ہے بہت ریاضت چاہتا ہے گزارش کر چکا ہوں صرف تذکر ہے یاد دہانی ہے اس لئے کہ البتہ یہ آیتیں حوالے میں پیشنے کی تھی جو اس وقت جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جب قرآن مجید نازل ہوا اور پیغام توحید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس وقت بھی وہ کفار وہ مشرقین وہ شعراء زمان جاہلیت وہ لفظ اللہ سے عاشنا تھے لفظ اللہ سے عاشنا تھے اس سے بھی عاشنا تھے کہ خالق ایک ہی ہے قرآن مجید میں اس کی نظیریں موجود ہیں سورہ مبارک عنقبوت میں ارشاد الہی ہے اگر آپ ان سے پوچھیں انہی سے پوچھیں کہ کون ہے من خلق سماوات والارض کس نے آسمان کو پیدا کیا کس نے زمین کو پیدا کیا کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا یہ بے شک کہیں گے کہ اللہ ہے یعنی خالق کائنات کے طور پر بھی مدبر کائنات کے طور پر بھی تسخیر تدبیر ہے تسخیر تدبیر ہے قرآن کی آیت ہے ان سے پوچھیں یہ کہیں گے اللہ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اس کے بعد پھر اسی سورے میں غالباً یہ آیت بھی ہے کہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَانِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ وہ کون ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور مردہ زمین کو مر جانے کے بعد زندہ کیا یہ کہیں گے اللہ قرآن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں خالق کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا یہ کہیں گے اللہ اگر آپ پوچھیں کہ سورج اور چاند کا تسخیر کرنے والا کون ہے یہ کہیں گے اللہ اگر آپ پوچھیں کہ بارش برسانے والا کون ہے یہ کہیں گے اللہ اگر آپ پوچھیں کہ زمین کو مر جانے کے بعد زندہ کرنے والا کون ہے یہ کہیں گے اللہ یعنی اللہ کو بحیثیت خالق کل تسلیم کرنے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں آئے بندگی میں اعتراض ہے اگر معلوم ہے اللہ کو علم اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ خالق کون آسمان اور زمین یہ کہیں گے اللہ تو یہ تو اللہ کے معترف ہیں پھر اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا خود پالے تو خود فرما رہا ہے کہ یہ تیرا اعتراض کرتے ہیں تو اب مزید کس لیے بھیجا نبی کو خالق کے طور پر تجھے قبول کرتے ہیں اور تیرے اسی نام سے نام بھی نہیں بدلا یہ سب کے سب کہیں گے اللہ یعنی یہ بت پرس یہ مشرق یہ کافر یہ جللاتو حبلو عزا وغیرہ وغیرہ یہ اتنے بتوں اور خداوں کی پرستش کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں یہ سب کہیں گے زمینوں کا خالق اللہ آسمانوں کا خالق اللہ سورج جب یہ تیرا ہر قدم پہ نام لے رہے ہیں تیرا اعتراف کر رہے ہیں تیرا انکار نہیں کر رہے ہیں تو رسول کو کس لئے بھیجا مسئلہ جواب یہ مسئلہ نام کا نہیں ہے مسئلہ اعتراف کا نہیں ہے مسئلہ اطاعت و بندگی کا ہے کہ جب یہ مجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں میرا نام جانتے ہیں تو اطاعت کسی غیر کی کیوں کرتے ہیں پیغمبر تشریف لائے تھے اس میں مبارک اللہ سکھانے کے لئے نہیں لا الہ اللہ سکھانے کے لئے اللہ 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 صرف لفظ اللہ 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 یعنی زمین کو ذرخیز بنانے والا وہ ہے یعنی زمین سے گہوں اور جو اگانے والا وہ ہے یعنی رزق دینے والا تمہیں وہ ہے یہ جانتے ہو تمہاری فطرت گواہی دیتی ہے پھر بھی بندگی کرنے کے لیے غیر کے پاس سن لے جاتے ہو یہ اس کی غیرت کے لیے بڑا مسئلہ ہے اس کی غیرت یہ قبول نہیں کر سکتی کہ تم بندگی کسی اور کی کرو اور یہ غیرت بھی درمیان میں کیوں آ گئی ہے یاد رکھنا یہ بیان توحید خدا اپنی توحید کے اعتراف کا بھی نیاز مند نہیں آئے اگر تم کسی غیر کی بندگی کر کے سر بلند ہوتے تو خدا بندگی سے نہ رکھتا غیر کی بندگی کر کے چونکہ تم زلیل ہو رہے ہو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بندے زلیل ہو جاؤں وہ تمہاری عزت چاہتا ہے عزت وہ تمہاری سرفرازی چاہتا ہے سرفرازی وہ تمہاری سر بلندی چاہتا ہے سر بلندی چونکہ وہ دیکھ رہے تم زلیل ہو رہے ہو رسوا ہو رہے ہو پستی میں جا رہے ہو اس لئے اس کی غیرت جو اس میں آجاتی ہے میرے بندے زلیل کیوں ہو رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے مثال لیتے جائیے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی غیور باپ کوئی غیور ماں کوئی شفیق باپ شفیق ماں بیتے نہ لائق ہو جائیں باپ کا انکار کر دیں گھر سے نکل جائیں اگر وہ بیتے خوشحال نظر آئیں گے نا تو آپ اکثر ماں باپ کو کہتے ہوئے سنیں گے ٹھیک ہے ہماری قدر نہیں کرتا مگر ہم نے دل پہ پتھر رکھ لیا ہے ہم اس میں خوش ہیں کہ وہ خوش تو ہے معاشرہ سماجیات ہماری معاشرتی قدریں جو شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہیں اکثر آپ یہ ماں باپ کی زبان پہ سنیں گے بھئی وہ چلا گیا امریکہ چلا گیا لندن چلا گیا ملک سے باہر چلا گیا یا شہر چھوڑ دیا وہ کہیں بھی ہے بڑی اچھی نوکری مل گئی ہے اسے وہ باپ سے زیادہ اپنے باس کو چاہنے لگا ہے باپ بیمار پڑا تو بیٹا بیمارستان میں ہاؤسپیٹل میں دیکھنے کے لیے بھی نہیں آیا لیکن باس بیمار پڑ گیا کمپنی کا مالک تو بیٹا چوبیس گھنٹے ہاؤسپیٹل میں موجود رہا باپ کو یہ بات بری لگتی ہے مگر جب دیکھتا ہے رزق سے تو لگا ہوا ہے نا روزی روٹی تو کمارہا ہے خوش تو ہے بھوکا تو نہیں مر رہا ہے زلیل تو نہیں ہے باپ کہتا ہے میں خوش ہوں بیٹا سلامت تو ہے لیکن اگر یہ بیٹا باپ سے جدہ ہو کر زلیل نظر آئے کہیں سڑک کے کنارے پڑا ہوا نظر آئے بھوکا نظر آئے دوسرے کی تعریف کرے پھر بھی جس کی تعریف کرے وہ ایک لقمہ کھانے کو نہ دے تو یہ باپ جائے گا بیٹے میں تیرا باپ ہوں میں میں تجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتا بیٹے میں تجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتا جب تک یہ بیٹا خوش تھا دوسرے کی سرپرستی میں رہ کر بھی باپ کی خیرت جوش میں نہیں آئی تھی مگر جب دیکھا دوسرے کی سرپرستی کا دم بھرتا ہے مگر جس کی سرپرستی کا دم بھرتا ہے وہ ایک لقمہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا ایک لقمہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا اب پیدارانہ شفقت جوش میں آئے گی غیرت جوش میں آئے گی جا کر کبھی رحمت سے لطف سے شفقت سے باپ سمجھائے گا کبھی غیض و غضب سے سمجھائے گا سمجھا رہا ہوں گھر واپس آجا زلیل کیوں ہوتا ہے ہے نا ہے نا یہ بات بس یہی توحید طلبی یہی ہے سجدہ طلبی یہی ہے میرے بندے تو جانتا ہے میں خالق ہوں زمین و آسمان کا خالق میں ہوں شمس و قمر کا مسخر کرنے والا میں ہوں بارش برسانے والا میں ہوں تو جانتا ہے پھر ایسے بودوں کی پرستش کرتا ہے جو نہ بارش برسا سکتے ہیں ایک لقمہ غضہ دے سکتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ اور اسی لئے اللہ جب کہیں ادھر ادھر کوئی جاتا ہے جب ادھر ادھر کوئی جاتا ہے جہاں زلت کا حسام نہ ہو جہاں زلت کا سودہ ہو جہاں زلت کا خسارے کا سودہ ہو وہاں اللہ دوحید یاد دلاتا ہے لیکن اللہ نے ایسے بندے بھی پیدا کی ہیں جو ہیں بندے خدای شان رکھنے کے باوجود جب بھی کوئی ان کے پاس آتا ہے تو سجدہ کرواتے ہیں کلمہ پڑھواتے ہیں آنے والا کہتا ہے ہم تو آپ کو خدا سمجھ لیں کہتے ہیں نہیں میں بھی سجدہ کرتا ہوں میں بھی اس کا کلمہ پڑھتا ہوں تم بھی اس کا کلمہ پڑھو میں بھی بندہ ہوں تم بھی بندے ہو میں بھی غزہ کھاتا ہوں تم بھی غزہ کھاتے ہو پیغمبر اکرم کا یہ جملہ یاد ہے نا انا آکل کما یاکل الفقیر و اجلس کما یجلس الفقیر میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک فقیر کھانا کھاتا ہے میں ایسے زمین پر بیٹھتا ہوں جیسے ایک فقیر نادار زمین پر بیٹھتا ہے ورنہ مصطفیٰ جب چاہتے ہر وقت ان کی غزہ بہش سے آتی اگر عیسیٰ کے لیے ایک بار دسترخان آسکتا ہے تو محمد کے لیے ہزار بار دسترخان آسکتا ہے قرآن ہے نا قرآنی ریفرنس ہے قرآن نے نقل کیا اگر عیسیٰ کے لیے ایک بار دسترخان آسکتا ہے مائدہ نازل ہو سکتا ہے تو سنت الہیہ معلوم ہو گئی امکان اور عدم امکان کا مسئلہ حل ہو گیا ایک بار دسترخان آسکتا ہے تو پھر ہزار بار بھی آسکتا ہے نہیں آسکتا تو ایک بار بھی نہیں آسکتا اور اگر عیسیٰ کے لیے آسکتا ہے تو محمد کے لیے بھی آسکتا ہے عیسیٰ کے لیے آسکتا ہے تو علی کے لیے بھی آسکتا ہے عیسیٰ کے لیے بھی آسکتا ہے تو زہرہ کے لیے بھی آسکتا ہے زہرہ تو زہرہ ہے زہرہ کی قریش فضا کے لیے زہرہ تو زہرہ ہے فضا کے لیے آسکتا ہے جو خدا عیشہ کے لیے دسترخان نازل کرسکتا ہے جو خدا مریم کے لیے تازہ غزہ محیہ کرسکتا ہے وہ زہرہ کی کنیز فضا کے لیے بھی کرسکتا ہے مگر فضا کا آقا محمد مصطفی زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم خدا نہیں ہیں علی مرتضی جو کی روٹیاں گھٹنے سے توڑ کے تناول فرماتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم خدا نہیں ہیں ہم اللہ نہیں ہیں ہم معبود نہیں ہیں ہم معبود نہیں ہیں وہ ہے معبود برحق ہم تو آئے ہیں تاکہ تمہیں کلمہ پر سکھائیں تاکہ تمہیں بندگی سکھائیں تاکہ تمہیں توحید سکھائیں تاکہ تم زلت کی زندگی سے نجات پا جاؤ زلت کی زندگی سے نجات پا جاؤ محمد کا پیغام یہی ہے توحید علی کا پیغام یہی ہے توحید زہرہ کا پیغام یہی ہے توحید حسن کا پیغام یہی ہے توحید حسین کا پیغام یہی ہے توحید کلمہ کے حضرت سید و شہدہ میں کہا کہا توحید کا بیان آیا ہے کس نزاکت کے ساتھ کس ذرافت ہے مجھے تو یہ دسلیل گزر گئے اور بہت کم موقع ملا کہ میں کلمات حضرت سید و شہدہ نقل کر سکوں اس آیت کرسی کی بھی پوری تفسیر مکمل نہیں ہو سکی زندگی رہی تو آئندہ لیکن اس جملے کو یاد رکھئے گا اس آیت کی تفسیر کی شان یہ ہے کہ جس جلال و جمال کے ساتھ یہ ذات حق ذات سمد کا تعارف کراتی ہے اسی ذرافت و لطافت و نزاکت کے ساتھ اس کے ان بندوں کا بھی تعارف کراتی چلتی ہے جو اس کی توحید کے محافظ ہیں جو اس کے امانتدار ہیں جس کو اس نے اپنی طرف سے شفاعت آپ کا ازن دیا ہے بس اب وقت نہیں ہے وقت بھی نہیں ہے اور میرے سینے میں طاقت بھی نہیں ہے ان کا تذکرہ کرنے کے لئے بڑی طاقت چاہیے سرکار سید الشہدہ اسی آیت ان کرسی میں دو مقام آتے ہیں بس اب سن لیجئے تفصیل اور اس میں جو لطافتیں ہیں اور جو نکات ہیں ان کا بیان کبھی اور ایک مقام ہے جہاں علم الہی کا بیان ہے کہ اللہ کو ہر شئے کا علم ہے کسی کو وہ ہر شخص کے متعلق ہر فرد کے متعلق پوری کائنات کے متعلق مکمل علم رکھتا ہے کیا رکھتا ہے مکمل علم ان کے پیچھے کیا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے ان کے آگے کیا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے یعنی اگر کسی ایک فرد موجود کا کچھ تصور میں لائیں تو اس کے پیچھے جو سلسلہ علل ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے اس کے آگے جو معلولات کا سلسلہ ہے اور آثار کا اس کا علم بھی پروردگار کو ہے توجہ ہے ایک یہ مقام علم کا دوسرا ایک بہت اور نازک مقام ہے من دل لذی یشفع عندہ اللہ بیغنہ کون ہے جو اس پروردگار کے حضور میں پہنچ کر کسی کے شفاعت کر سکے مگر وہ جسے خود اس نے ازن دیا یہ دونوں جگہ ایک مگر کیوں لگا ہوا ہے اس لئے کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں اس نے اپنی مشیط سے علم دیا ہے کچھ ایسے ہیں جنہیں اس نے شفاعت کا ازن دیا ہے اس نے علم بھی دیا ہے اس نے شفاعت کا ازن بھی دیا ہے علم کسے دیا ہے یہ کیسے معلوم ہوگا اس کی ایک سادہ سی پہچان ہے وہ ذات مقدس جو آنے والے واقعات کو بے کم مقاست بتا دے اس کا علم کا سورس کیا ہو سکتا ہے سوائے ذات حق کے جو آنے والے واقعات کو بتا دے اس کا علم کا سرچشمہ کیا ہو سکتا ہے سوائے ذات حق کے آپ دیکھیں اب میں اب وقت میں گنجائش نہیں ہے مجلس کے تقاضی کچھ اور چاہتے ہیں پیغمبر نے جو کچھ مستقبل انسانیت اور مستقبل کائنات کے بارے میں کہا اس کی طرف اشارے کا موقع نہیں ہے مولا امیر المومنین جو فرمایا اس کی طرف بھی اشارے کا موقع نہیں ہے مگر امام حسین جب چلے ہیں مدینے سے تو جناب بیوی امی سلمہ تشریف لائیں اور رخصت ہوتے وقت خود حسین ان کی خدمت میں بھی تشریف لے رہے بیوی نے فرمایا بیٹا حسین کربلا نہ جاؤ عراق نہ جاؤ عراق نہ جاؤ عراق نہ جاؤ اس رویت میں عراق لفظ عراق نہ جاؤ معلوم ہے امام نے جواب میں کیا کہا یا امہ انا عالم انی مقتول مذبوح ظلمان مادر گرامی میں جانتا ہوں کہ میں از راہ ظلم قتل کیا جاؤں گا زبا کیا جاؤں گا حضرکم علی اللہ یہ حسین کہاں سے جانتے ہیں یہ حسین کہاں سے جانتے ہیں یہی فقریں ہیں ہزارہ بار آپ نے سنے ہوں گے لیکن اس کانٹیکس میں دیکھئے ایک طرف قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کے علم کا یہ حاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جس کو اللہ چاہے اور ادھر یہ مستقبل کی باتیں بتا رہے ہیں صرف یہی نہیں کہ مجھے معلوم ہے میں قتل کیا جانگا انہیں معلوم ہے اکبر بھی قتل کیا جانگا انہیں معلوم ہے اسغر بھی قتل کیا جانگا انہیں معلوم ہے انہیں یہ بھی معلوم ہے یاد رکھیے گا اس شا اور یشا کو سن لیجئے امام سے جب کہنے والوں نے کہا آپ بارہ سنتے رہتے ہیں امام سے جب کہنے والوں نے کہا آقا جانائی ہے فیصلہ کر لیا ہے آپ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے ارام جانا چاہتے ہیں آپ تشریف لے جائیں اہل حرم کو نہ لے جائیں بی بیوں کو نہ لے جائیں امام نے کیا فرمایا شا اللہ این یراہن سبایا اللہ کی مشیت یہ ہے جہیں اپنی راہ میں اسیر دیکھیں عجرکم علاللہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ انہیں اسیر دیکھیں جب دو صفتیں ساتھ ساتھ بیان ہوں اور ایک صفت کا سراغ مل جائے تو دوسری صفت کی موجودگی کا یقین خود و خود پیدا ہو جاتا ہے جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ نے علم انہیں دیا ہے تو یہ یقین خود و خود پیدا ہو جاتا ہے کہ یقیناً حق شفاعت بھی انہیں کو دیا ہے انہیں اللہ نے علم دیا ہے انہیں کو اللہ نے حق شفاعت دیا ہے مگر عزیزو یہ حق شفاعت معمولی قیمت میں نہیں دیا ہے میں مجبور ہوں میرے زبان میں اور کوئی لفظ سامنے نہیں آ رہا ہے نظر نہیں آ رہا ہے میں نے قیمت کا لفظ استعمال کر لیا کیا قربانیاں حسین نے پیش کی ہیں تو اذن شفاعت حاصل فرمایا ہے یہ حق شفاعت حاصل فرمایا ہے اللہ اکبر یہ اس روایت میں بھی ہے جو روایت ہم تک پہنچی ہے مدرسہ اہل بیت سے کہ پیغمبر نے خود فرمایا تھا جب ستائیسویں اور اٹھائیسویں رجب کی درمیانی شب میں درمیانی رات میں حسین قبر پیغمبر پہ تشریف لے گئے اور کہا نا نا اب میرا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے نانا کو دیکھا نانا نے کہا بیٹا منیہ اخرجے لالعراق عراق کی طرف جاؤ سرکار سید و شہدہ نے کہا نانا مجھے اپنے سینے سے لگا لیں اپنی قبر میں بس اپنے ساتھ یہی سولا لیں اب دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں آئے اس وقت پیغمبر نے فرمایا بیٹا حسین اگر تم نے یہ قربانیاں نہیں دی تو اللہ تمہیں حق شفاعت کیسے عطا کرے گا حق شفاعت تمہارے لئے محفوظ ہے حق شفاعت تمہارے لئے محفوظ ہے مگر اس راہ سے گزرنا ہوگا حسین مدینے سے چلے اٹھائیسرا جب سن ساٹھ ہجری تین شعبان سن ساٹھ ہجری تین شعبان سن ساٹھ ہجری کو مکہ پہنچے آٹھ دل حجہ سن ساٹھ ہجری کو مکہ چھوڑا دو محرام سن اکسٹھ ہجری کو حسین کربلا میں والد ہو گئے یہ تمام واقعات بتفصیل آپ کے پیش نظر ہیں میں صرف یاد دلا رہا ہوں اور آج یہ مجلس کونسی مجلس ہے یہ مجلس شامِ غریبہ کی مجلس ہے شامِ غریبہ کے معنی کیا ہیں شامِ غریبہ کے معنی ہے حسین زبا ہو چکے شامِ غریبہ کے معنی یہ ہے کہ چھے ماہ کا اصغار یا سال بھر کی جان شیر خار اصغار اپنے گلوے خشک پت خشک گلے پر تیرے سے شعبہ کھا کر زبا ہو چکا شامِ غریبہ کے معنی یہ ہے کہ قاسم زندہ گھوڑوں کی تاپوں سے پامان ہو چکے شامِ غریبہ کے معنی یہ ہے کہ اکبر اپنے سینے پر پرچھی کا پھل کھا کر ایلیا تکڑ تکڑ کے دم دور چکے اجرکو مالاللہ شامِ غریبہ کے معنی یہ ہے کہ زینب کے سر پر چاہ رکھ رہی جائے شامِ غریبہ کے معنی یہ ہے زینب کے سکینہ کے رخصار پر تماشے رکھ چکے اجرکو مالاللہ اجرکو مالاللہ وقت ختم ہو گیا مجلس تمام ہو چکی مال مجلس آپ کا گریہ ہے مجلس تمام ہو چکی شامِ غریبہ ہے شامِ غریبہ اس شامِ غریبہ میں بھو کا عالم ہے سندہ دا ہے غور سے سنیے شبِ آشور اور شامِ غریبہ میں ایک فرق ہے شبِ آشور خور نے غور سے سنا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی حالات آش حالات آش حالات آش شامِ غریبہ سسکیوں کی آوازیں ہیں گریہ کی آوازیں ہیں اور سسکیوں اور گریہ کی آوازوں کے درمیان اگر کوئی آواز ہے تو حسین کا بیٹا امامِ توحید امامِ توحید امامِ توحید امانت دار اللہ لا الہ الا اللہ سید الساددین جلے ہوئے خیرموں کی راہ کے درمیان سجدہ کر کے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ حقاً حقاً لا الہ الا اللہ اماناً و تصدیقاً لا الہ الا اللہ عبودیتاً ورقاً سجد تو لکاً یا راب تابدہ مرہ خاک نشینوں پہ سوگواروں کا ضریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام موس پہ جو زہمت کشے سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سوپ گئے مرتے وقت گھر سرور مصافرت نے جسے بے بسیے دکھلائی نسار کر دیئے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کہ جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پک بیٹھیوں خیمے تو جل گئے بی بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے صویرے میں کہاں ہو شامِ غریبہ کے گھپ اندھیرے میں زمینِ گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پک سوتی تھی اب کہاں بی بی جنابِ مادرِ بی شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کے پیام ابھی کلیجے میں ایک آگسی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجتا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے نہ ایس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اُجڑی تمہاری مانگ بھی اُجڑی ہے کوک بھی اُجڑی نہیں لئینوں میں انسان کوئی خداحافظ درندے اور یہ بیوارسی خداحافظ شریک حق درود و سلام پیغمبر سلام سیدے لولاک کے لٹے گھر پر سلام سلام پہ رسول و بطول کے پیارو سلام میرے شہادت کے گرد سیارو سلام سلام محسین اسلام خستت لاشو سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے حسین و منی و آنا من الحسین حسین و منی و آنا من الحسین موسیقى موسیقی حسین